بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام فکری زاویے اور میں ہوں آپ کے ساتھ شاہد اقبال یوسفی ناظرین اقرام ہم آپ کے پاس مختلف موضوعات کو لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں آپ ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک ٹک ٹاک کے ذریعے مختلف موضوعات پر ہمیں سنتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں اور بہت مختلف شخصیات کے ساتھ بھی ہمارا کی ملاقات کرواتے رہتے ہیں آج چونکہ ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے اور تاریخ میں اور عام طور پر ماہ سفر المبارک جو ہے اس کو سوفیہ اقرام کا مہینہ کہا جاتا ہے اس مہینے میں کئی سوفیہ اقرام کو کئی منصوبات ہیں تو اس حوالے سے آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس زاویے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تصوف مختلف طریقوں سے ہم آج تصوف کی اسطلاحات تصوف کا ارتقاء اور تصوف کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے ناظرین تو اپنے پروگرام کے سوالات شروع کرنے سے پہلے آج میں جس شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہا ہوں وہ کسی تاریخ کے محتاج نہیں ہیں اور الحمدللہ اللہ پاک نے انہیں بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں کہ جنہوں نے پاکستان میں فرس ٹائم تصوف کی یہ خوبصورت اسطلاح وحدت الوجود پر اپنی پی ایچ ڈی کو مکمل کیا اور وحدت الوجود کے متعلق مشایخ چشت کا کیا کردار ہے کیا موقف ہے اس پر انہوں نے اپنا تیسز مکمل کیا اور آپ کے اس تیسز کو بڑا سراحہ جا رہا ہے اور ماشاءاللہ آپ ایک بڑے ماہر اسادزہ میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے اور آپ نے فلسفے کے اندر آپ کو اگر میں یوں کہوں کہ آپ بابا فلسفہ ہیں تو اس سے کام میں سمجھوں گا کہ یہ کوئی بات غلط نہ ہوگی چونکہ آپ کو اللہ پاک نے اتنا ملکہ عطا فرمایا ہے کہ جب بات کرنے لگتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں تو میرے ساتھ آج موجود ہیں محترم المقام استازی مکرم جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام شبیر جامی صاحب جو کہ سینئر پروفیسر ہیں کالج آف شریعہ انڈ اسلامک سائنسز منہائی انیورسٹی کے آپ ایچ او ڈی بھی ہیں ایمپل اسلامک سٹیڈیز کو بھی آپ پڑھاتے ہیں پی ایچ ڈی کو بھی آپ پڑھاتے ہیں اور مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے بھی آپ سر کو دیکھتے رہتے ہیں تو آج ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سر نے ہمیں وقت دیا آپ تشریف لائے سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو سر پروگرام کے موضوع کی طرف جانے سے پہلے آپ کے بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہمارے کلاس فیلوز بھی ہیں کالج میرس بھی ہیں اور آپ کو سننے والے جو بہت سارے لوگ آپ کو نائنٹی ٹو کے ذریعے اور دیگر چینلز کے ذریعے سنتے رہتے ہیں لیکن وہ آپ کا پرسنل تعرف جاننا چاہتے ہیں تو میں سر آپ سے دوزارش کروں گا کہ آپ ہمیں تھوڑا سا اپنا تعلیمی کیریئر کے متعلق بتائیں کہ آپ نے آغاز کہاں سے کیا کیسے کیا منحاج القرآن کو آپ نے کیسے جوائن کیا پھر آپ کا یہ فلسفے کی طرف جانا اور فلسفہ میں اہمے کرنا اور پھر اتنا جو مشکل اور دقیق موضوع ہے اس پر آپ کا پی اچھ لی کرنے کے یہ چیزیں کیسے آپ نے ان کو شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے دوست اور شگرد بھی ہیں بھائی بھی ہیں میں تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ دا کروں شہد اکبالیوسی صاحب کہ آپ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور سہولت کے لیے جو فکری ذاویوں کے نام سے جو ایک نظریاتی اور علمی تاوشتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس میں کامیابیت اتا فرمائے بنیادی طور پر تو میرا نام ہے شبیر احمد اچھا جو تو ویسے ہمارا جو خاندانی پر سمندر ہے ذرا اچھا ہے تو ہمارے دادا نانا والے صاحب و چچا وغیرہ یہ علماء بھی ہیں ماشاءاللہ تو زیادہ تر سرکاری ملازم بھی رہے ماشاءاللہ لہذا ارخاندانی سیٹ اپ میں بھی مجھے ذرا علمی محول مجھے محول مجھے مجھے پھر بعد میں کچھ نچی اداروں میں میں پڑھتا بھی رہا ملتان کے اندر اور لودنہ کے اندر بہرحال پھر یہ لودنہ کے اندر گوگنا شریف کے ساتھ مہرباد شریف بہت بڑا آستانہ ہے ماشاءاللہ امام شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بڑی شورت ہے جو جو وہ خلیفت پیر مہر علی شاہ صاحب کے ماشاءاللہ ڈائریکٹلی پیر صاحب کے خلیفت ماشاءاللہ ان کے خاندان کا بھی ہمارے آنا جاننا اور ان کا بڑا فائز تو وہ جوہات رہی ہیں ماشاءاللہ کچھ لوگوں کے ساتھ تو وہ تہر محمود انجم صاحب تھے تو وہ مجھے پھر منحاج القرآن انیس سو نوے میں لے کر آئے اچھا ماشاءاللہ تو یہاں آنے کے آنے تک اگر چہ میں درس نظامی کی کافی کتابیں پڑ چکا تھا لیکن چونکہ میں صرف میٹرک تھا ہے پھر بھی یہ نہیں تھا جے جے تو یہاں سے دوبارہ مجھے درس نظامی پڑھنے کا بھی موقع ملا صحیح اور پھر منحاج القرآن کا جو میں امتیاس مئی تو ہوں علم اور تربیت کے ساتھ ساتھ یہاں شخصیت سازی پر بھی چونکہ بڑا دل فلوزور دیا جاتا رہا ہے تو شخصیت کے اندر توازن اور اعتدال پیدا کرنے میں اور علم اور تربیت کو ہم اہنگ کرنے میں منحاج القرآن کا میں بڑا کردار اپنے اندر محفظ کرتا ہوں اور پھر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکر محمد طہر القادری کی شخصیت جن کو آپ بہت جادو اثر اور مقنطیسی فیض کی حامل شخصیت کہہ سکتے ہیں بے سکتے ہیں جو ان کو دو چار دفعہ ملے وہ بھی بہت متاثر ہوتا ہے ایسے لیکن جن کو کئی برسوں تھا کون کو دیکھنے کا اور براہ راہ سننے کا اور پھر کلاسوں میں بیٹھنے کا موقع ملا ہو تو بہرحال یہ ان کا علمی اور روحانی فیض ہے بے شکتے ہیں جو ہم سب کو ملا پھر بعد انیس سو ستانوے میں میری پوزیشن تھی کیونکہ کلاس میں پہلی تو پوزیشن ہولڈر کو یہاں استاد کے طور پر متاجن کرنا یہ ہمارے کالے کی جامعہ اسلام میں حضر القرآن کا بڑا ایک اچھا دستور رہا ہے ماشاءاللہ تو اس سلسل میں انیس سو ستانوے سے میں یہاں پڑھا رہا ہوں ماشاءاللہ تو انیس سو اٹھانوے انیس سو اٹھانوے مجھے ہمیں فلسفہ کا بھی شوق شوق ہو گیا تھا اچھا دی تو اس وقت پھر میں نے ہمیں فلسفہ بھی کر لیا ماشاءاللہ تو اس طرح کر کے پھر ہمارے استاد کی یہاں تربیہ کی بھی بڑا نظام رہا ہے جی جی ہر استاد کی بقاعدہ چیکنگ ہوتی تھی اور سمجھائے جاتا تھا جی جی تو اس دوران میرے لیے بھی ذرا انتخاب کیا گیا کہ فلسفہ اور تصوف کی جس باغ ہیں یہ میری حوالے سے تاکہ ان کو دیے جائیں تو مجھے پھر تصوف بھی کافی حقصے سے پڑھانے کا موقع ملا اچھا تو تصوف کیا ہے تصوف کیا ہے وحدت الوجود کی ترمائل ہونے کی وجہ یہ بنی ایک تو وحدت الوجود کی مباحث امی فلسفے میں بھی ہیں صحیح دوسرا کیونکہ میرا روحانی دبستانی تعلق ہے گولہ شیف سے جی جی تو پیر محلی شاہد صاحب کی شہرت ہے فلسفہ وحدت الوجود کے اندر پئی جانے والی افرات و تفرید کے اندر جو ان کا کردار ہے جی جی اور کتاب تحقیق الحق فیق المت الحق جی جی کچھ کچھ پڑھنے پہ چونکہ مجھے موقع ملتا رہتا تھا ماشاءاللہ اس طرح کر کہ میں اس طرح پہ کتاب متوجہ ہوا پھر ہمارے ہاں ڈاکٹر زہور عمد عزر صاحب جی جی اور ڈاکٹر خالق یہ اسطلاحات استعمال ہوتی ہیں جی جی تو شیخ الاسلام صحیح کی اجازت کے ساتھ پھر میں نے اس سو پجیکٹ کو مکمل گیا ماشاءاللہ تو میری تکمیل ہوئی آہ دو ہزار چودہ میں پی ایڈی کی ماشاءاللہ تو میری کتاب چھب بھی گئی ہے بہدت الوجود اور مشاہِ خیچشت مشاہِ خیچشت موسیقی